اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وہو الحق من ربهم کفر انہم سیئاتیم واصلح بالہم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی مقام آخر وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا کذ اللہ ورسول امراً این یکون لہم الخیارت من امرهم ومن یعز اللہ ورسولہ فقد ظل ظلالاً مبیناً صدق اللہ العظیم وصدقہ رسولہ النبی کریم ونہنو علی ذالکہ من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین ہر کشم دی حمد و سنا بدرگی کے بریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دی لائک ریاضت دی لائک وحدت دی لائک اللہ مالک العلام اللہ وحدہو لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ کبریاء احمدِ مصطبیہ امامِ کل ختم الرسول امامِ نبیہ شاہِ رسولہ نیرِ تابا امامونا فی الدنیا و امامونا فی الاخرہ و امامونا فی الجنہ جنابِ سیدنا حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامیتے شاہب و عدی ساتھی و بزرگ اور دوستو اللہ پاک دائے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امتِ محمد صل اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا اور اس نے بڑھ گزدہ احسان اور فضل ہے کہ اس نے سڑھی رہنمائی واسے سانو جہنم کلو بچان واسے جنت رستہ دکان واسے اپنی مقدس اور متحر کتاب قرآنِ مجید جیسا تو فاعتا فرمایا اللہ پاک دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح مانے ید اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادت عمل کرنے دی توفیق اتا فرمایا حضرات قرآنِ مجید اندروں جس مقامِ آلی شان زیشان دو جگہ تو میں تلاوت کیتے اللہ ذوالجلال علی کرام نے اس دن اندر پیغمبر علیہ السلام دیو تے نازل ہون والی شریعت دی احمیت عرضہ مقام اور شان بیان فرمائے سادے لفظہ دی اندر اے میں سمجھئے کہ اللہ ذوالجلال علی کرام نے حق اور باطل دی اندر فرق کر نواز سے ایک کسوٹی دا اعلان اس آیت دی اندر فرمایا زہری طورتے کوئی بھی عمل جتنا مرضی خوبصورت وانو نظر آئے او دی اندر بے شک بہو زیادہ کشش ہوئے یا او دی اندر بہو زیادہ سرمایہ خرچ کیتا جائے فرمایا انو حق جاننوا سے اے عمل اللہ دہا قابل قبول ہے کہ نہیں ہے اس بات انو سمجھنوا سے فرمایا ہر نیک عمل جیڑ ہے انو چک کرندی کسوٹی اے وے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ میرے رب نے فرمایا کہ ہر عمل جیڑ ہے او نیک نہیں ہندہ نیک عمل او ہندہ ہے جیڑا اللہ نے آسمان تو اپنے محبوب امام اللنبیہ جناب محمد ایک واری درہ چاکا لاغے پڑھو درود پاک جناب محمد اتنی سستی دا تُسی مزارہ کر رہے ہیں من انجلہ قدازی پہ جو میں تو آنون رضائیاں لے آکے دینیاں پہنی ہیں کہ چلو پھر سوئی جاؤ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن پاک دے اندر فرما رہے ہیں کہ نیک عمل امام لے آمد تو بعد نیک عمل کیڑ ہے وَآمَنُوا بِمَانُوا الزِّلَعَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ فرمایا لوکو امام لے آنا اس سیدھ تے نیک عمل اللہ تے امام لے آمد ہے کہ اللہ کل ہے اللہ وحدہ ہو لا شریک عدت و علاوہ کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں لا الہ الا اللہ کہہ لے ہیں پھر اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ صلات و سلام دی شریعت دا اقرار کر لے ہیں یعنی آپ علیہ السلام دی رسالت دا اقرار کیتے ہیں ساتھ لفظہ دے اندر محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتا ہے جو بات دی اندرو پندہ مسلمان ہو گئے ہیں ہن میارے بے کلمہ پڑھن تو بعد آگے زندگی دی اندر نیک آمال دی ضرورت ہے قرآن پاک نے یہ دے بارے اندر فرمایا کہ خوش خبری ہونا لوگاں واسطے ہیں جڑے لوگ ایمان لے ہم دینے اور ایمان لے ہم تو بعد نیک آمال کر دینے حضرات غور فرمائیے قرآن دی ایک آیت پڑھ کے میں پھر دوبارہ ایسے جگہ تے تو انو لے آنا چانا اللہ حضور جلال علیہ کرام نے فرمایا محبوب علیہ السلام جی انہا لوگاں نو بشارت دے دیو خوش خبری دے دیو اللہ جی کنہا لوگاں نو خوش خبری دے دیو فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ کُلَّ مَا رُزِكُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَتِ الرِّزْكَ الْقَالُوْا ذَلَّذِي رُزِكْنَا مِنْ قَبْلُوا وَعُطُوبِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا عَزْوَاجُمْ مُتَحْرَتُ الْوَحُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللہ ذوالجلال والے کرام فرما دینے سونے اب شارتہ دے دیو خوش خبریاں دے دیو رازی کر دیو نابندیانو کیڑے لوگ فرمایا جڑے لوگ ایمان لیاں دینے اور ایمان لیاں تو بعد نیک عمل کر دینے فرمایا اونا لوگاں واسے میں جنت تیار کی تیئے نا اللہ اللہ لمیاں گلانی کرنیاں گل سمجھانا چانا وَل اللہ ذوالجلال والے کرام نے خوش خبریاں دیتی ہیں ایمان لیاں انوالیاں نو اور اللہ نے خوش خبریاں سنائی ہے جڑے ایمان لیاں تو بعد نیک عمل کر دینے حضر جی ذرا ایتر میرے والوے کیا دینے اللہ 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 دے قرآن نے نیک عمل دیگل کی تیئے ایمان لیاں تو بعد اور ہر بندہ اے کہندہ جڑا کم میں کرنا پیار اے دینے لو ودیہ عملی کوئی نہیں اے دینے لو چنگا عملی کوئی نہیں اللہ اللہ دوسرے بندے کھل بندہ جاکے بہند ہے اے کہندہ جڑا کم میں کرنا پیار دوسرے بندے نے اے دی مخالفت کی تیئے لیکن جڑا کم میں کر رہے ہیں کم اے ہی چنگاوے اللہ اللہ تیسری مسجد والے کھل بندہ چلا گیا اے تیسری مسجد والے بھی آکے اوہ نا دی چھڑو اللہ اللہ جڑا کم میں کرنا پیار اے کم سب تو اچھا ہے اے ہی نیک عملے جڑا میں دساں گا اوہ نیک عمل ہوئے گا تیسرے نے آکے اچھا ہوتے نو تیجے تینا نو چھڑ دے ہو اچھا ہوتا میں جڑی گل تو انو دس رہا اللہ اللہ محرم دیم در ساڑے کل آ جایا جے دس دن لگایا جے میں تو انو دس نا اے دن آلو چنگی وفا تے چنگا عملی کوئی نہیں اللہ اللہ سونے انو فیصلہ یہ کرنا نا ایک عام ساتھ آجے بندہ تے پریشان ہو گیا کہیں تے میں ایک مسجد دیم در گیا انہیں آکے میں جڑی گل کرنا اوہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے اللہ اللہ دوسری مسجد والے نے آکے آ آجے جڑی گل میں کرنا اوہ ٹھیک ہے پہلے دی غلط ہے تیسرے بھی اے ویں آکے آ چوتھے بھی اے ویں آکے آ اللہ جی انہ سانوں پتا کیوں لگے گا گال حاک کے ڑیئے تے چنگی کے ڑیئے تے نیک عمل کے ڑے میرے رب نے قرآن دن در فیصلہ فرمایا برمایا موٹی جی گل اے وے آکے سے بندے دے پچھے لگ کے نہ اپنے ایمان نو خراب کریا جے آکے سے بندے دے پچھے لگ کے نہ اے میں اپنے امان نو برباد کریا جے اگر تسی حاک نو پہچاننا چاندے ہو اگر نیک عمل درستہ تسی تلاش کرنا چاندے ہو میرے رب فرما دنے میں قرآن دن در توانو جا طریقہ کار سمجھا دیں نہ فرمایا واللہ زیمہ آمنو وَآمِلُ السَّالِحَاتِ فرمایا اولو جیڑ ایمان لے آئے نے اللہ زلجلال والے کرام تے اور آمنا دلال علی صلات و سلام تے فرمایا وَآمِلُ السَّالِحَاتِ اور انہیں اس تو بعد نیک عمل کرنے شروع کر دیتے اللہ اللہ نیک عمل دی پہچان کی میں ہوئے گی اللہ فرما دنے وَآمَنُو بِمَانُ الزِّلَ آلَا مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُمِ رَبِّهِمَن اللہ فرما دنے اگر نیک عمل دی تلاش کرنا چاندے اگر جاننا چاندے کہ نیک عمل چیز کیڑی داناویں اگر جاننا چاندے اوئے حق کیڑی چیز داناویں فرمایا ساتھ لفظہ دے اندر سمجھ جانا وَآمِنُ بِمَانُ الزِّلَ آلَا مُحَمَّدٍ اور کوئی بڑے تو بڑا پگڑی بن کے آ جائے اوہ آنکھیں میری گال من لبو فرمایا نہیں یہ سباب دی ضرورت اور کوئی جناب اپنے آپنوں ولی اللہ کہہ کے تیرے سامنے آ جائے کوئی اپنے آپنوں محدث بنا کے آپ تیرے سامنے پیس کرے فرمایا یہ دلیل نہیں کہ میرے بڑے رہے اسرہ کر دے رہے یہ دلیل نہیں کہ بزرگانے دینے میں کر دے رہے یہ دلیل نہیں کہ انہی زیادہ دنیا اینجھ کر دی ساری لوگ غلط نے فرمایا نہیں نہیں دلیل اے سیدہ نام وَآمِنُ بِمَانُ الزِّلَ آلَا مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُمِ رَبِّمْ فرمایا لوگ کو میرا بتوانو حق پہ چانم دیئے جناب کسورتی دے رہے آم میں توانو حق پہ چانم دی دلیل سمجھا رہے فرمایا حق بات اے اے جڑی اللہ نے آسمام تو آمِنہ تے لال علی صلات و سلام تے نادل فرمائیے فرمایا او حق کے اور اوکیری چیزیں ایک راب دا قرآن دجا آمِنہ تے لال دا فرمان اے حق دا نا کیے ایک اللہ دا قرآن اور دوسری تفسیر جو میرے پیغمبر نے سلام دی حدیث دی صورتی اندر ہے اے در ادھر پھرم دی لوڑ کوئی نہیں اسی یہ نہیں کہندے ساری دنیا اہلِ حدیث بنجے اسی کہیں نہیں کوئی اہلِ حدیث ہے تے اہلِ حدیث ہوئے گا کوئی اہلِ سنت ہے تے اہلِ سنت ہوئے گا کوئی بریلوی مکتبہ دنال آجناب تلک رکھ دا انہوں بریلوی مکتبہ دنال تلک رکھنا چاہی دا جیڑا دیو بندی ہے او مسلکے دیو بندی دنال پیار کرے محبت کرے اللہ اللہ میں انہوں کوئی فرق نہیں بندہ لیکن اللہ دا قرآن اندھے یار حق تلاش کرنو آسے تے انہوں اے نامنا دا لے والا اندھی ضرورت کوئی نہیں بلکہ اگر حق تلاش کرنے جے صرف انہیں گل پچھ لیا کر حضرت جی آجڑا عمل تسی سانوں پہ دس دے جے آجڑا کم تسی پہ کر دے جے اے سادھی جی گالے کیا اللہ نے انہوں آسمان تو نادل کیتا اے کے نہیں اگر اللہ نے آسمان تو نادل کیتا ہوئے پھر اے بعد سمجھن دیمدر آجناب آسانی ہو جائے گی اللہ دے نبی نے اے عمل کیڑے وقت دیمدر ادا کیتا ہے اے کیڑے صحابہ دے سامنے اے اے عمل کیتا ہے اللہ دے پیغمبر نے کوئی کام کیتا ہوئے نبی دے صحابہ اے جے گواہ ہم دے نے اللہ دے پیغمبر لے سلام دے صحابہ جڑی جیتے گواہ بن جندے اے نانے اے بات نو اپنے سینے دیمدر نہیں رکھیا بلکہ اللہ دے پیغمبر لے سلام دے اکم دے مطابق اللہ دے نبی نے اپنے اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ نو دسی ہے اور صحابہ نے اپنے صگرد تابعی نو دسی ہے اور تابعین اپنے سگردانو تبا تابعینو بیان فرمائے اللہ اللہ تابعین تبا تابعین محدثین آئے مہدین فرعونانو کتابان دی صورت دیم درجنا احادیث نام تو جمع کر دیتا ہے اور لوگو ایدہ انہوں دینے نا اللہ اللہ ایدہ انہوں سریعت نا ایدہ نامی اچھے عمال نینا ایدہ نامی جنت دا رائے ایدہ نامی اللہ دی رضائے ایدہ نامی محبت رسول ہے ایدہ نامی وفائے رسول ہے اللہ اللہ سونے امر والوے کیا جزران آج لوگ اندنے حضر جی اے وی کر لیے تے کی فرق بیند ہے اللہ دے نبی نے ایسی دی منو تنو اجازت نہیں دیتی اے دین بڑی نفیس تریم چیز دا نام ہے اے شریعت بڑی نفیس تریم چیز دا نام ہے وآمنوں پے مانو الزلال اللہ محمد نواہو الحق میرے رب نے ایوے نہیں اکھیا کہ جو کچھ میں آمنہ تے لال علیہ السلام تے نازل فرمایا اسے چیز دا نام حق ہے اے سونے اسے چیز دا نام سچ ہے حق تلاش کرنا سچ تلاش کرنا ہے تے سیدنوں سمجھ لیا نظران اے دین در پہلی چیز دین اے نفیس تریم چیز دا نام ہے نے کمال اے نی اللہ تریم چیز دا نام ہے کہ جی دے اندر اللہ دی قسم اللہ دے نبی جنہ تے وہی عمدی ہے اور جنہ دا ہر ہر عمل جیڑا دین بن جند ہے جنہ دی زبان چو نکلے الفاظ شریعت بن جند ہے اللہ دے پاک پہ گمبر نے سلام بھی دین دے معاملے چیز اپنی مرضی کر سکتے بولے آجے نہیں بولے نہیں جی درا محبت نہ تھوڑا جا سبق میں نو سنا دے آجے آج دین دے معاملے دین درے اے اللہ دے نبی بھی اپنی مرضی کر سکتے اللہ دے نبی بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے سونے تسی آکھو گے دلیل کیے ہوتی اللہ دے نبی نے انہ دے بار اندر بھی تسی اگل کر رہے ہو اللہ اللہ قرآن نے دی ترجمانی اوے کی تھی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ذَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَمْتِكُوَنِ الْحَوَا انہوہ اللہ وَحْيُّ اُیُوحَا اللہ صلی اللہ علی اکرام نے بیان فرمایا پاک پیغمبر لے صلاة و سلامونی دیر تک رہ گل کر دے نہیں لوگاں دے سامنے بات نہیں بیان کر دے اللہ دے پیغمبر کوئی عمل نہیں کر دے انہوہ اللہ وَحْيُّ اُیُوحَا جب تلک اللہ تعالیٰ سمام تو وہی نہیں فرما دیں دے سونے در میرے وَلْوَے کی آجے اوہ دھیا بیا دا موقع میں میرے پاک پیغمبر لے صلاة و اے وے کر کے مدینے دیم در نال اللہ دے پیغمبر لے صلاة و اجناب بیدانے بدر دیم در اے مکہ دے مشرق جیڑے نے اے نانا لڑایاں ہو چکی آنے ایس سباد جنگے اوہ دا موقع میں میرے پاک پیغمبر لے صلاة و سلام دے نال اے نا دا جناب مقابلہ ہو چکی آوے تے نبی لے صلاة و سلام دے سیابا پیغمبر لے صلاة و سلام دے پیارے اجڑے مہاجرین جڑے مکہوں آئینے نا اے نا دا جی کر دے کیڑا ویلہ ہوئے اسی بیت اللہ دیاں جا کے زیارتاں کریے اللہ اللہ اے تھے یہ جمن پڑھن والے بیت اللہ دیاں در نمازان پڑھن والے اپنے امدادی عبادتیں نا اجیویں اجیویں اے تھے عبادت کیتی جان دی اے برکتاں مالا کر اللہ دا رہن والے لوگ جڑے نے اے دیو تے ننو بڑا مانے کہ ساڑے کل اللہ دا کارے اللہ اللہ اے چھڑ چھڑا کے ان والے نبی لے صلاة و سلام دی خاتر تے دین دی خاتر بدینے دیم در رہن والے ہر ویلے دل دیم در خیالوں دے کیڑا ویلہ ہوئے تے اللہ بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب کر دے اور سونے اس دور دیاں گلنہ نہیں دے خدا دی قسم اجوی اے حالاتنے نا آج جڑے بندے نے اے کار دیاں زیارتاں نہیں کی دیاں اوہ بھی بندہ تڑپ دا نظر اندھے تے جڑے بندے نے ویکھ لیا وے اوہ بار بار وے کھن دیوں جناب ترس دا نظر اندھے اللہ اللہ اے اللہ دے کر دیاں چاہتانے نا بیت اللہ دیاں محبتانے نا اللہ سارے انو نصیب فرما بار اندر والے اللہ سارے انو نصیب فرما دے اللہ سونے اے جڑے نہیں گئے او ننو بخا دے اللہ چڑے گئے اے انو بار بار نصیب فرما دے اللہ 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 میں میں کر کے نا پڑ دا سا پہ پڑ دے آپ سا پہ نبی دے سیابہ دمدال رات نو سیدنا بلال گن گنایا کر دے سنے اللہ سونے اے کڑھا بے لاؤ ہوئے اسی بیت اللہ دیا زیارتاں کر لئیے نبی دے سیابہ دے دل دندر بڑا شوک نا بیت اللہ دیا زیارتاں ہو جار بیت اللہ دیا زیارتاں ہو جار کعبات اللہ دے نال جا کے ملاقاتاں کر لئیے اللہ اللہ تے میں بھی اللہ نے اللہ تی توفیق نہ لگیا عمرے تے گیا تے میرے سامنے نا وہ سارے ہی منظر سامنے آ گیا اور ساڑی رہے جڑی ہے اے جناب حضرت شارہ ابراہیم دی طرف ہے تے ادرو سی آنا باپ عبدالعزیج اسی اندر داخل ہندے اور پہلی وار جڑا بندہ جدو جاندہ نا جڑا منظر وہ بندہ دیکھ لئیندہ انہوں ساری زندگی نہیں پھول دا اب ہمیں باچ چوراسی آج کر لیں اللہ اللہ پہلی دفعہ جدو گے دل دی اندر سوک بڑا دل دی اندر زیارتاں دا دل دی اندر ایسرا کر کے ابالے پوڑھ دے کیڑا بیلا ہوئے اور دورو اسی جنرہ مکہ دا ٹاور جدو چمک دا بیکھی ہے دل دی اندر ہور دیا دا سوک بڑی ہے اے نہ جا کے سانو گڑی تو اتارے اسی اپنے جنب رہائش سے گئے او تھو ایک میرا سٹوڈن نہیں چھئی پڑنوالا انہوں پتہ لگیا دل صاحب آرینے افجی آرینے انہیں میرن الفون تے رابطہ پہلے کر لیا استاجی جدو قریب پہنچو تے تسانم انہوں دس دین اسی دسیہ سی پہنچ گیا اے ساڑھا شگرد پہلے ساڑھے تو بیت اللہ دی اندر پہنچی ہے اللہ اللہ تے بابی عبدالعزید چو بڑھ کے اسیہ سامنے کھڑے ہوئے جدو او کال غلاف بھالا اے جناب رابطہ کر نظر آیا خدا دی قسمیں جی کرے اے تھی کھلو جائیے تھی اے نوبین دہی رہی اے ڈا پیارا منظر اے ڈا سونا منظر میں اے نو رابد نا ایوے کر کے پڑھ دا سا پی آ تے میرے سامنے او سارا منظر آگیا میں دو چار جملے نا اہوے پھر ہوتے جوڑ دیتے اے سارے منظر نو ایوے کر کے میں بیان کیتا باب عبدالعزیز چوڑ کے کالا کابیدہ غلاف پڑھ کے بابِ عبدالعزیز چوار کے قابِ دا کالا غلاف پھڑ کے ماف کری ماف کری مولا ماف کر دے بابِ عبدالعزیز چوار کے کہیے قابِ دا کالا غلاف پھڑ کے باپِ عبدالعزیز چوار کے کہیے کعبِ دا کالا وہ لاف پڑھ کے ماف کری ماف کری مولا ماف کر دے کہیے کعبِ دا کالا وہ لاف پڑھ کے ماف کری ماف کری مولا ماف کر دے امی کر کے جدو میں سامنے پہلی نظر وے کیا ہے کعب تل لاؤ تے پہلی نظر جد پہن دیئے کعب تل لاؤ تے رے پہلی نظر جد پہن دیئے اینج پیہ لگے جی میں سینے ٹھنڈ پہن دیئے او بولو جی نانو سینے ٹھنڈ پہ رہی ہے جیڑا جانا چاندہ جیڑا بیکنا چاندہ ایتے تھڑ پے گا ترابدہ کہمرا لگیا وے خدا دی قسمیں جی میں تو آڈے دل دیم در سوک پیاد ہوئے گا اللہ اے میں ہی رشتے آسان کر دے گا کعب تل لاؤ تے پہلی نظر جد پہن دیئے اینج پیہ لگے جی میں سینے ٹھنڈ پہن دیئے کعب تل لاؤ تے جد کعب تل لاؤ تے پہلی نظر جد پہن دیئے اینج پیہ لگے جی میں سینے ٹھنڈ پہن دیئے سامنے کھلو اللہ اللہ ایمے کر کے جدو سامنے منظر ہوئے سامنے بندہ کھلوتا ہوئے تے خدا دی قسمیں دل ایمے کردہ ہے جنہیں ایتھ ہی کھلوتا رہا تے پھر منگی جائے بابا جی امام سین شیخ پوری احمد اللہ دیگالی یاد آئی کہ ادھرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو پہلی وار بیعت اللہ نظر آئے تے بیعت اللہ نوے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بندہ جو بھی دعا کردہ ہے جو بھی دعا کردہ ہے آقا علیہ السلام فرما دے نے اللہ اس بندے دی دعا نوے فوراں قبول کر لئی پہلی نظر پہیے تے بابا جی مام سین شیخ پوری رام اللہ فرمایا کردہ کہیں دے میں پہلی واری گیا تے میرے دلچہ شوق پیدا ہویا کہ پہلی وارا ہاں تے دعا کیڑی منگنی چاہی دیئے ایڈی جامعہ میں دعا منگا جدہ جو دنیا ہوئے تے آخرت بھی ہوئے تے بابا جی مام سین کہیں دے نے پھر میں فیصلہ اے کیتا کوئی چھوٹی موٹی دعا کرندی بجائے اے دعا کر لو ربنا آتنا فی الدنیا حسانہ وفی الاخرہ تی حسانہ واقعنا عذاب النار اللہ میری دنیا بھی چنگی بنا دے اللہ میری آخرت بھی چنگی بنا دے اللہ قبر حشر تے جہنم دے اندرو آگ تو ازاد فرما دے کہیں دے میں پہلی یہ دعا کر لئی اللہ اللہ تسی بھی یہ یاد کر لو اللہ نے تو انہوں لے کے جانا کہو انشاء اللہ باب عبدالعزیز چوڑ کے کہئے قابیدہ کالا گلاف پھڑ کے ماف کری مولا ماف کر دے کہئے قابیدہ کالا گلاف پھڑ کے ماف کری مولا ماف کر دے کعبات اللہ اوتے پہلی نظر جد پہن دیئے اینج پہ لگے جی میں سینے ٹھنڈ پہن دیئے منگیاں لمیاں دو آواں کعبیں اگے کھڑ کے منگیاں لمیاں دو آواں کعبیں اگے کھڑ کے ماف کریں ماف کریں مولا ماف کر دے کہ یہ کعب دا کالا غلاب پڑ کے ماف کریں ماف کریں مولا ماف کر دے کعبیں دے دو آلے پھر چکریہ لا مانگے گلہ جو نے دل دیاں ساریاں سنا ہواں گے کعبیں دے دو آلے پھر چکریہ لا مانگے گلہ جو نے دل دیاں ساریاں سنا مانگے گلہ جو جو دل دیاں ساریاں سکنا مانگے پورا کرانگے تو آپ ستھ ستھ چکر پورے کر کے ماف کریں ماف کریں ماف کریں مولا ماف کر دے کہ یہ کعب دا کالا غلاب پڑ کے ماف کریں ماف کریں مولا ماف کر دے ہر بندہ پیار ہوئے اتے رب دے حضورے جڑے جڑے اتھے جاندے ہر بندہ پیار ہوئے اتے رب دے حضورے رحمت دے پرنا لے تلے لو کو اپنے سرورے ہتیم دا منظر ایسا وے رحمت دے پرنا لے تلے بندہ ہوئے ہر بندہ پیار ہوئے اتے رب دے حضورے رحمت دے پرنا لے تلے لو کو اپنے سرورے پڑیے نفل مقا میں ابراہیم کھڑ کے پڑیے نفل مقا میں ابراہیم کھڑ کے ماف کریں ماف کریں مولا ماف کر دے کہ یہ کعب دا کالا غلاب پڑ کے ماف کریں ماف کریں مولا ماف کر دے اصفہ مروا دی سائلوں کو بڑی ہی پیاریے اصفہ مروا دی سائلوں کو بڑی ہی پیاریے نصدی مہوے کیوں تھے خلقت ساریے اللہ سانویوں تنے نصنا نصیب کر دے اللہ سانویوں تنے جانا نصیب کر دے آمین ہے جدی کا کوکے کم کم ائرپورٹ تے پہنچ جاؤ تسی دہی تھے آمین ہے جدی آمین ہے جدی آمین پہ تو اٹھائنج لگ دے جویں کچہری جائیے تھے مکہ آجر اینج نہیں آمین کیا کام بننا جنا محبتنا اللہ سونے آمین سانو صفہ مروا دی سائلوں کو بڑی ہی پیاریے نصدی مہوے کیوں تھے میں خلقت ساریے منگیے لمیاں دواما صفہ مرا چڑھ کے اور منگیے لمیاں دواما صفہ مروا چڑھ کے ماف کریں ماف کریں ماف کریں مولا ماف کر دے بابِ عبدالعزیز چوڑھ کے کہ یہ کعبِ دا کالا غلاف پھڑھ کے ماف کریں ماف کریں مولا ماف کر دے کہ یہ کعبِ دا کالا غلاف پھڑھ کے آمین کو ایک وری کھج گئے اللہ اللہ میں اگل کر رہے ایسا نبی علیہ السلام دے سے آبانا تڑپ دینے ترس دینے کیڑا ویلہ ہوئے تے مکہ جائیے بیعت اللہ دیئے زیارتہ ہو جائے میرے پیغمبر نے اعلان کر دی تا چودہ سو نے تیاری کر لی مقام میں ہو دہبیت جا کے میرے آقا علیہ السلام نے پڑھاؤ ڈالیا وجہ بن گئی ہے مختصر میں گالے صرف اپنے نکتہ بیان کرنا چاہنا کہ شریعت کے ریچی دا نام ہے اللہ اللہ حق کے ریچی دا نام ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال مختلف جناب لوگ آئینے مذاکرہ تو رینے اینا دے نال گالبات لکھت پڑھ گئی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام صلاح نامہ پہ اختیار صلاح نامہ پہ لکھان دینے صلاح ہو دیا بیا انہوں کیا جمدینہ اللہ دے نبی نے مکہ والیاں دینا لکھت پڑھ شروع کر دی تی اینا لوگاں دے نال حضرت نبی علیہ السلام دے نام تے اختلاف کی تا حضرت علی نے لکھیا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اینا کے اسی اس نام دین آل سورہ نہیں کرنی تسی محمد بن عبداللہ لکھو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اینا دی سرط روی من لیا اینا لوگاں نے آکیا دوسری سرط ساڑیے وے اس دفعہ تسی بیت اللہ دی زیارت لی نہیں جاؤگے اگلے سال آؤگے تیتن دن تک رہ تسی بیت اللہ دی زیارت کروگے اگر تواڑے کل تلوارا ہونگیاں تیمیں ہونچ بندوں ہونگیاں کوئی بندہ اپنی تلوار بار لہر آ کے نہیں آسکے گا تیجی گا لے ہوئے آج جڑا پمنا ساڑا تواڑے کل چلا جائے گا تساں واپس کرنے جڑا تواڑا ساڑے کل آ جائے گا سی واپس نہیں کرانگے اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہ دیاں ساریاں سرطہ من لئے ہیں سونی دروے کی آجے میرے پیغمبر علیہ السلام حق دا پہ قام لے کی آئینے اللہ دنہ بینے نا دیاں گلنا من لئے آنے سیدنا عمر بڑے جناب جو سے ججوے والے عمر کے لگے کی معاملے ساری نا دیاں منی جا رہی ہیں اے نا کیا رسول اللہ کھڑ دیو سن کھڑ دیتا ہے اے نا کیا سال تساں نہیں آنا اسی یہ بھی من لئے ہیں اے نا کیا وے ساڑا واپس کرنا ہے تو آڈا سی واپس نہیں کرانگے حضرت عمر آگے نبی علیہ السلام دے کول آکے بڑے عدب دینار بے آکے کہیں دینا سونے ہو ایک غلط پوچھنا چاہنا مل اللہ دے نبی فرمان دے عمر کی پوچھنا چاہنا مل سیدنا عمر ارد کرتے ہیں سونے اللہ سنا علال حق کے واہم علال باطل یہ تے غلط سنا کے اسی حق تے نہیں اسی سچے نہیں اللہ دے نبی فرمان دے رے بلکل اے کہیں دے آقے کرتے ہیں حضرت عمر کہیں دے چھوٹے نہیں اللہ دے نبی فرمان دے رے 불�ہ عمر کیوں ان یہ سی سچیاں یہ چھوٹے ہیں اللہ دے نبی جید سنا علیسہ قتلا نام پل جمناتی وا قتلا ام فی نار ساٹے سعید允 والے کیا جنب دیم در نہیں جانگے اللہ دے نبی فرمان دے جنب دیم در جانگے انہ دے قتل ان والے جہنم چنی جانگے فرمایا ہاں جہنم دیم در جانگے اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو انہی گل پوچھ کے سیدنوں مرد کر دینے سونے ہو پھر انہی چھک کے صلاح کیوں کر دی ہو پہ ساریاں گلنہیں نادیاں کیوں مندے جا رہے ہو اے لوکو سیدنوں عمردی خاصے ازاد چھوڑ دی ہو انہی دا مقابلہ کرنے ہو فیصلہ تلواراں کرنگیاں پتا جگ جائے گا چودہ سو توٹا جان سارے تسیہ نادیاں ساریاں مندے جا رہے ہو اللہ اللہ میں بھی اس مقام تے سوچا تے گل امی لگ دیئے کہ مشرگاندیاں گلنہ ساریاں تنی مندیاں جانیاں چاہی دیا لیکن لوکو میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے تھی ایک گل کر کے تے رسالت دا منصف سمجھا دیتا ہوئے نبوہ دا منصف سمجھا دیتا ہے اللہ دے نبی فرما دے نے عمر گلنہ تیریاں ساریاں ٹھیک نے لیکن فرمایا جال میری بھی سن لے امنی رسول اللہ امنی رسول اللہ لئیو زیونی اللہ میں اللہ دا رسول اللہ میں جڑی سلو پہ کرنا مل راب دے حکم نل کر ریا مل اے تھی امدر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا اے تھی امدر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا ہاں انہ دیاں ساریاں پہ مننا راب دے حکم دے نال مننا لئیو زیونی اللہ دجہ میرا گمانے وے میرا رب منو قدیمی ضائع کرے گا نبی علیہ السلام ہی فرما رہے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا شریعت دا نامے لوکو نبوت دا نامے رسالت دا نامے نبی علیہ السلام فرما رہے میں عمر میں اللہ دا رسول اللہ میں راب دے حکم دیاں تابعہ داریاں کر رہے ہیں اللہ دے حکم دیاں فرما برداریاں کر رہے ہیں اپنیاں مرضیاں دی جادہ شریعت دمدر نہیں اے میں یار لوگ کہہ دیں 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 بڑے ساتھ دیں جے لفظان دیں اے میں بھی کر لیں یہ تے کی فرق پہند ہے اے میں بھی کر لیں یہ تے کی فرق پہند ہے سونے و حق پہچانا نواس سے قرآن نے کیا کہ و آمانو بمانو الزلال اللہ محمدن واہو اللہ حکم ربیہ میں جیڑا توڑے رب نے آمینہ دلال علیہ السلام تے نازل فرمایا اے دا نام حق جے جیڑا اللہ نے نازل نہیں فرمایا انہوں پیغمبر نے بیان نہیں فرمایا اے دے نبی دے سیابہ دی مور نبی دے سیابہ دی گوائی تے شادت کوئی نہیں انہوں حدیث تے تفسیر نے بیان نہیں کیتا اے حق نہیں ہو سکتا انہوں جیڑی چیز اللہ نے آسمان تو نازل فرمایا اے دے چھے نبی بھی اپنی مردی نہیں کر سکتا اے دیمدر نبی دے سیابی بھی ہوئے تو اپنی مردی نہیں کر سکتا اور روایہ سیئل بخاری دیمدر سیدنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے اور دو روایہ تنہوں میں کٹھیاں جوڑ کے بیان کرنگا ایکنہ حضرت تلہہ بنو بیعبداللہ بیان کر دے ایکنہ سیدن ابو حریرہ بیان کر دے روایہ دو اے سیل بخاری اور مسلم دیمدرنے انہیں کر کے سیابی فرما دینا جا ارابی ام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دے کولے کارابی آئے ایک بندہ آئے آکے گیندہ دلونی علا عمل ان ازا ملتو ہو دخلت الجنل سونے آسانو ایسے کوئی عمال دا سونا جنہیں عجی دیتے میں عمل کراتے جنت چلا جا یعنی جنت دا آسان تھے مختصر تری رستہ دا سیو نبی علیہ السلام نے پہلی بات فرمائی فرمایا تاپو دللا تاپو دللا وَلَا تُشْرِكُ بِهِ سَيِّن فرمایا اللہ دی عبادت کرنی ہے اللہ دی عبادت دندر کسے نوشری کرنا اچھی بولو ستے بھی اٹھ بان اللہ دی عبادت دندر کسے نوشری کرنا عبادت اللہ دی تھی اللہ دی عبادت دندر کسے نوشری کرنی کرنا لو کو سجدہ کرنا کیے بولو بولو عبادت سجدہ کرنا کیے اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے کیتا جا سگدہ نہ عبادت دی سورت دندر نہ تازیم دی سورت دندر ساڑھی شریعت دندر آمنا دے لال دی شریعت دندر سجدہ کسے نو کیتا جا سگدہ رکو کسے نو کیتا جا سگدہ اللہ اللہ رکو کرنا بھی عبادت سجدہ کرنا بھی عبادت اوے کر کے ہاتھ چک کے منگنا بھی دوسری یہ تھی عدے بولے جیتے عدے نہیں بولے تجھے کو گے حضرت جی حدیث سناو حضرت جی دلیل پیش کرو تے پھر منانگے اللہ اللہ نبیلہ السلام نے کی فرمایا فرمایا الدعا ہوا العبادت دعا اوہی تے عبادت الدعا مخل عبادت فرمایا الدعا ہی تے عبادت اللہ دے قرآن نے تھی ترجمانی میں کی تھی فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ اَن عبادتی اتھے بھی اللہ نے لفظ عبادت بیش کی تا فرمایا سونے نا لوگا نو کہا دیو جیڑا بندہ منو پکار دیا انو دسیو میں اوہی پکار نو سننا قبول کرنا مل جو کچھ منگ دیا انو عطا کرنا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ اَن عبادتی بے شک لو جڑے میری عبادت تو انکار کر دینے اِتھے ذکر صرف ہو رہی ہے تے دعا دا ہو رہی ہے منگندہ ہو رہی ہے قرآن نے دعا نو عبادت آکیا دے حدیث نے دعا نو عبادت آکیا دے غیر اللہ دے کو لوگ دعا منگنا بھی جائے دے اے بھی عبادت ہے جمیں سجدہ عبادت جمیں رکو عبادت جمیں قومہ قیام عبادت اے میں دعا منگنا بھی عبادت کسے واسطے منگنا اللہ کو لو سوابے کسے کو لو منگنا اللہ تو علاوہ سرق فرق سمجھلو کسے واسطے منگنا کوئی بدرگے کوئی ولیے کوئی دنا پڑے تو بڑا نیک و کار دیکھو نا گالے میں اچھے مقادئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ پاک تے جانے ہیں تے جا کے کی کرنے ہیں اللہ تے نبی نے کی دسیہ ہے اللہم صلی علا محمد والا آل محمد اللہ نبی علیہ السلام تے رحمت ناد الفریدہ مانا ہے اللہ سونے آن رحمت ناد الفرمان نبی پاک تے نبی پاک دی آل تے نبی علیہ السلام تو وڈا کوئی نیک و کار کسے ولی دا مقام نبی تو زیادہ ہو سکتا تے جے اللہ دے نبی وہاں سے رب کو رحمت منگی جا سکتی ہے یار ولیاں وہاں سے کیوں نہیں منگی جا سکتی میں کہی نہ جاؤ اللہ دے ولیاں اونا دیاں کبرانتے جا کے زیارت کرنتے دل کر دے جاؤ کرو لیکن میں کہی نہ اونا کھولو جا کے نہ منگی آجے اونا وہاں سے رب کھولو منگی آجے اللہ جے تیرا اے نیک و کار بندہ لیٹی ہے اے دے ترجیہ اور بلند کر دے اے دیاں شانہ اور بلند کر دے اے نو جنچ اور اللہ مقامتہ کر دے اللہ اللہ سننا فرمایا تابد اللہ ولا تشرکو بھی سیئن عبادت کرنی ہے تکلے اللہ دی اے دے اندر کسے نو شریک نہیں کرنا دوسری گل فرمایا توقیم السلاة المکتوبہ تا آقا فرما دے نے نماز پڑنی ہے جڑی تیرے تے فرض کیتی گئی دجیہ دی زندر ہے اے ایسی ابھی سوال کر دے نے کہیں دے نے سونیا حل علیہ غیرہم اے نفرض نمازہ تولاوہ میرے تو کوئی نفلی عبادت جڑ وہ فرض ہے بے آقا علیہ السلام فرما دے نے اگر تو کسے نفلی عبادتی طاقت رکھے رات متحجد پڑھ لیا کر کسر دینا تو سنتا دا کریا کر کسر دینا نوافل پڑھ لیا کر اللہ اللہ لیکن فرض جڑے نے ضروری ہے اے نا دے بارے ہم دا سوالوں نے فرمایا جڑی تیرے تے ساپے نساپم دہتے زکاة فرض ہو گئی ہے ٹائی فیصد وہ زکاة ادا کرنی ہے اللہ دے نبی جی عیدت و علاوہ میرے تے کوئی صدقہ خراز فرمایا اگر تیرے تے فرض نہیں گھر کرنا چاہیتے تیری مرضی بہتر تیرے واسے اللہ 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 دے پیغمبر فرمایا واتصوم چوتھی جی واتصوم رمضان رمضان المبارک دے مہینے دے روز فرض اللہ دے نبی جی عیدت و علاوہ آقا فرما دے رکھنا چاہیتے نفلی روز تیرے واسے بڑے بہتر نے نبی علیہ السلام نے نگل کر کے گل مقا دیتی ہے یہ سیابی نے گل سنی ہے تیسیل بخاری مسلم دے الفال حدیث دا جوڑ کوئی نیجے حدیث تے اطراز کرنوالا کوئی مائیدہ لال پیدا نہیں ہویا اللہ دے پیغمبر نے سلام دے سیابی اندھنے والنسی نفسی بھی آدھے ہی منو سے زادی قسم ہے جدے قبضہ خدرت اندر میری جہان ہے سیابی کی اندھنے لا عدید و علاہ دا سین فلا انکس و من کہ اندھنے جڑی چی سونیاں تساں بیان کر دیتی ہے نبوت والے ہونٹوں چو جڑی چید نکل گئی ہے نبوت والی زبان چو جڑی الفاظ نکل گئے نے جڑے امال بیان کر دیتے گے سونیاں نہ ایدی اندھر کمی کرانگا نہ ایدی اندھر زیادتی کرانگا کسے معاملے دی اندھر اپنی مردی نہیں کرانگا سونیاں جوجی میں تساں بیان کر دیتے ہیں اے وی کرانگا اللہ دے پاک پیغمبر نے سلام علمہ و اللہ سیابی ابو ریعرہ کے اندھر اپنگائی نگل کر کے چلا گیا نبی علیہ السلام فرما دیرے من سر رہو اے انظرہ الہ راجونی من حلیل جنہ فالی انظرہ الہادہ لوگ کو مسلک اہل عدیزہ صرف اے جرمتے کسورے حسیقینیاں جو نبی علیہ السلام نے بیان کر دیتے ہیں اوہی دین تیودہ نامیہ کے جڑا عمل نبی پاک علیہ السلام نے کیتا ہے اوہی عمل قابل قبول ہوئے گا اوہی جنت درا ہوئے گا نبی علیہ السلام دے سیابی نے انہی گل کی تیتے چلا گیا آقا فرما دینے لوگ کو جڑے بندے نے تو ہڑی اندرو چالدہ پردہ جنتی بندہ ویکنا میں اس بندے نو بے خلاو جڑا اس معاملے تے کار بندے کے جو نبی علیہ السلام نے بیان کر دیتا جڑا عمل پیغمبر علیہ السلام نے کر کے تا چھڑیا جڑی بات نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیتی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے جڑا انہی تے عمل کر لے اوہ بندہ کیے جنتی اوہ بندہ کیے تیسانو جنتو اگا جان دی لوڑ اگے پیچھے ہون دی لوڑ اینجی سمجھ لو جوہ نبی پاک دا عمل ہے ایوہ ایوہ کر دے جاؤ تے سدھے جنتی اندر تے جے اوہ دے چو اگا پیچھا کرو گے تے پھر جنتو سدھے پھر جنتو جوگے پیچھے ہو جوگے جنت جسدیاں جانوا سے نبی علیہ السلام دے دین دے سدھیاں چلنا پہنے پھر ایوہ گل سن لو نائے دی اندر تخیرے نائے دی اندر تقدیم ساڑھ جی گل کر کے نماز پڑیئے تقدیم تے تخیر دا کیمان ہے نبی علیہ السلام دا حکم مل گیا ہے ہن لیٹ نہیں کرنی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بیان کر دے سیدہ نظرت برابن آزب کہ اندر نبی علیہ السلام مکہ و مدینہ آئے اللہ دے پیغمبر سولہ ستارہ مہینے اسرہ کر کے نا مدینہ دے اندر نماز پڑھ دے رہے بیعت المقدس و نمو کر کے اللہ انہوں ازاد فرما دے آمین یار کہو تُسی کچھ نہیں کر سکتے آمین میں چاہتی نہیں کہسے اللہ سونے آپ نے اس کا انہوں ازاد فرما دے اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما دے اللہ دے نبی بیعت المقدس و نمو کر کے نماز پڑھ دے رہے لیکن دل دے اندر خواستے آردو ایک کیڑا ویلا ہووے تے اللہ پاکسانو اجازت دوے تے ایسی بیعت اللہ و نمو کر کے نماز پڑھ لے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کے گل ایتھو تا کر آباد گئی نبی پاک اہمے کر کے آسمان والوں نے اپنا چیرہ اٹھایا کر ایک دن نمازیں اثر پہ پڑھ دے تے حضرت برابین عظم کے اندر سے بخاری دی روایتیں اللہ تعالیٰ نے آسمان تو حکم نادل فرما دیتا فرمایا قدن را تکلو بابا جہ کافی ساما فالن و لی انہ کا قبلتن تردہ سونیا تیرا چیرہ آسمان والوں اٹھے ہیں تو اڑے دل دی خاشنوں اسی اپنی خاش بنا لے جاؤ سونیوں بیت المقدس والوں چھڑکے تے بیت اللہ والوں مو کر کے نماز پڑھ لوں اٹھا سونا چیرہ میرے مصطفیٰ دا رب کی بلا تبدیل کر دیتا ہے گار جڑی دفصل لگا نمازی اثر پہ پڑھ دے اللہ دے نبی نو کو ملیا اسے نماز اندر ہی نبی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روخ جڑا ہے بیت اللہ دی طرح موڑ لیا تے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نماز پڑھنوالے نماز پڑھ کے نکلے تے دوسری مسجد دے اندر کے اینہ نوج پتانی کے قبلہ تبدیل ہو گیا نماز پہ پڑھ دے نے دو روایات ساٹھ کٹھیا ایک درہاوی سیدن حضرت عبداللہ بن عمر ایک درہاوی حضرت براہ بن عازب اے روایاتے میں کہ نبی اللہ علیہ وسلم دے سیابی نماز پہ پڑھ دے ایک روایات اندر تفصیلے ہوئے کہ فجر دی نماز پڑھ دے تے خوبا دی مسجد اللہ اللہ نماز پڑھ دی ہیں پڑھ دے رکو دی آلہ دی اندر نے تے رکو دی آلہ دی اندر اے بندہ پیچھو اونوالا کہنے اشہادو باللہ میں اللہ نگواہ بنا کے اللہ نگواہ بنا کے گل گرداج پہ سلی تمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالا مکاتا میں اللہ نگواہ بنا کے گل گرنام میں نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھ کی آیا اللہ دے نبی نے بیت اللہ والنمو کر کے نماز پڑھ دی اور دو جی رواہ دے الفادے نے امنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاد انزل اللیلہ تا قرآن وَقَدْ عُمِرَا وَقَدْ عُمِرَا اَيَّسْتَقْبِلَ الْقِبْلَاتَا اللہ دے پیغمبر دے قرآن نازلو گیا جے اللہ دے نبی نے بیت اللہ والنمو کر کے نماز پڑھندہ ہکم سادر فرما دیتا ہے نبی دے سیابی کی آمدے نے رکودی حال اب دے اندر رہے اُنہا اے نیا کے اُنہا اے نماز اِدھر نو پڑھ لینے اگلی نماز پہ لے بیکھا گئے کیوں ہیں جو ہویا ہے کیوں جو ہویا ہے وجہ کی یہ سباب کی بڑیاں ہویا بھی کہ نہیں ہویا نبی دے سیابی نے قسم اٹھائی اللہ نو حاضر ناظر جان کے فرمایا میں ہم نبی علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھئیے اللہ دے نبی نے بیت اللہ والنمکہ والنمو کر کے نماز پڑھئیے نبی دے سیابی نے رکودی حالتی اندر ہی امام ٹرکے مکہ والی سینٹے سامنے آگیا سارے نے اپنا مو ادھر نو موڑ لیا ایدھا نام شریعت ایدھا نام دین ایدھا نام محبت ایدھا نام وفائے تخیر نہیں اسے ملے من لیا حضرت انس کے ایدھے نے ابو طلعہ دے کار دن درسی شراب پہ پینے اجے جائے دے حلال ہے منع نہیں کیتا گیا ایک وہ آواز ان والے آواز دیتی ہے ہو کھا لگ دے پیار حضرت ابو طلعہ کے اندھے نے انس ویکھا بار آباد دن والا کی آواز پہ دن دے اے آباد دن والا کہہ رہے آبے لوکو اللہ دے نبی نے شراب حرام کر دیتی ہے شراب منع ہے سیابی کہ اندھے نے ایسا گلاسہ جو پائیئے کڑیئے نچوڑیئے اے نہیں ایسا کیا چلو اے تے پی لئیئے باقی جڑیئے پھر ویکھاں گے فرمان دے نے اوسے تراسی ساری دی ساری انڈیل دیتی ہے نالیا دے اندر نبی پاک دا فرمان کاندی اندر پہ آگیا لوکو شراب حرام ہو گئی ہے اگلا کوڑ حلق چو نہیں جان دیتا کہ اچھا ویکھاں گے سام تو بعد صحاب اللہ وانگے فرمایا اوسے ویلے سارا کچھ روڑ دیتا ہے دسیائے سریعت ایدہ نائے تابعہ داری ایدہ نائے وفاداری ایدہ نائے تخیر تقدیم نہیں پہلے نہیں تخیر لیٹ نہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے آبا سن لو اسی نماز عید الزہاں پڑھاں گے اِنَّا وَلَ مَا نَبْدَو بِهِ فِيَو مِنَحَادَ نماز پڑھاں گے نماز پڑھ کے جا کے تھے پھر قربانی کرانگے تیک دوسرے آبا نے پتا کی کی تا اِنَا نے پہلے ہی قربانی کر لی ابو بردھائی نا پہلے ہی قربانی کر لی نبی اللہ علیہ وسلم نکلے وے کیا گوست بنیا پہا اللہ دے نبی جیتی کیتی ہے جلدی کیتی ہے قربانی دا گوست تیار ہو کوئی بچے کھان کو تو ہڑی خدمت چھتی پیش کریے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا قبلو اور جڑے بندے نے پہلے جڑے بندے نے پہلے نماز پہلے قربانی کر لی آقا فرماندے نے فالیزبہ فالیزبہ مکانہا اخرہ او دیواز سے ضروری لازمے او دوبارہ پھر قربانی کرے اللہ دے نبی میرے کول تے دوندہ ہی کوئی نہیں تو آڈہ تے آڈر رہے کہ دوندہ ہی کرنا ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے کولو غلطی ہو گئی ہے تو پہلے ہو کام کر لیا جڑا میں کام جڑے ویلے چھتا سیاسی او دے تو وقت تو پہلے ہی ہو تو کام کر لیا تو تازیری سزا دے تا اور تے سمجھ لیا یا اے شریعتی نفاست دے تا اور تے سمجھ لیا کہ نو کرنا پہنے پا ہمیں چھے نیدہ تیرے کولو اووی کر تاکہ لوکا نو میسے ہی تے بغام ملے کہ شریعت سیتا نامے جو مصطفیٰ دے سینے در رب نے رہا دل فرمایئے اور جو پیغمبر تی زبان نکل گئے نے او دا نام حق کے او دیم در کوئی کم دا اپنی مردی نہیں کر سکتا نہ پہلے کوئی کم کر سکتا نہ تخیر کم کر سکتا وفا دا نامے شریعت دا نامے لوکو میرے مصطفیٰ دی نبوت عظمت دا نامے ساڑھا صرف کسور تجرہ میوے اسی صرف اے دعوت دینے ہیں لوکو آؤ اس دین دی طرف جوہ دین رب نے اسمان تو نازل فرمایا آؤ اس دین دی طرف جوہ دین نو میرے مصطفیٰ نے کر کے دسیا ہے بیان کیتا ہے سی اببانے او دیتے گوانیاں دیتی او دیتے عمل کیتا ہے شریعت دی اندر میں نہیں کہندہ کسے بندے نو تو فلانی جگہ تے غلط ہے فلانی جگہ تے غلط ہے میں پسلی دفعہ گل کیتی آجناب ساتے چالیے کلدے متعلق لوگ کئی دوست دیڑے نے انہوں نے گلہ باتا کی تھی حضرت صاحب کیڑے پاس ساتھ روپے سونے ساڑی دعوتیں ساڑی دعوتیں بے یہ سارے کم تینوں مبارک کر دا جا لکھا کروڑا ہزارہ روپے لگان دا جا لیکن کم تیرا حق بان دا ہے لکھا روپے لگا رہے ایک ورحی حضرت صاحب کو تو پوچھ نہیں سکتا کہ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ ہے کہ نہیں ہے میں کلمہ پڑے ہیں میں کسے محلوی دا کلمہ تھوڑی پڑے ہیں میں کسے امام دا کلمہ تھوڑی پڑے ہیں میں کسے بزرگ دا کلمہ تھوڑی پڑے ہیں میں تھی آمنہ دے لال دا کلمہ پڑے ہیں اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس قرآن دے اندر وَآمِنُوا بِمَانُوا الزِّلَالَ مُحَمَّدٍ بَاہُ الْحَاقِ جیڑا میں رب نے آمنہ دے لال تے نادل کی تا لڑائیاں مخ گئی ہیں چگڑے مخ گئے سانو کی ضرورت دے آپ نے نشان ظاہر کرن دی ایک بندے نو میں کہا اے جیڑا تسی چار پئی دے پچھے کہیں دے کلمہ سعادت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی جدو بندہ آخری بھیلے دے اندر ہوئے او دو نو تلقین کرو اللہ تعالیٰ فرمایا سی جدو موت و حیاتی کشم کشتے اندر ہے بندہ آجے زندہ اس ویلے انہوں کا وہ کلمہ پڑے او دیکھو لو دو کلمہ پڑھو سن کے بڑھ لے وے آقا نے فرمایا من کان آخر و کلامہ ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ آخری ویلے کلمہ مر جائے تے بندہ جنہ جو داخل ہو جائے گا دوسری چار پئی چوکے کے گھن دے جو کلمہ سعادت انہیں آکھا سیسر ویلے کہیں نہیں ہے پتہ لگ جائے ساڑھا جنادہ جا اور پتہ لگ جائے مسلمانہ دا جنادہ جا رہے ہیں میں کہیں نا پاکستان چوی دسندی لوڑ ہے اور دسندی لوڑ ہوتے سی جتے نبی علیہ السلام دے چار چفیر ہے یہودی عباسر عیسائی عباسر مسرک عباسر پر میرے پیغمبر نے طریقہ اختیار کیتا یا نبی پاک علیہ السلام دا اسی کلمہ پڑھ کے پھر ساڑھی ہیں لڑائیاں نہیں موکدی ہیں ساڑھے اختلاف نہیں موکدے صرف گال لینی کہ حضرت صاحب نے جو کہتا تھا سچی گال کر دے انگے نہیں سونے ہاں حضرت صاحب نے گلتی لگ سکتی میں غلط ہو سکنا میرا عالم دین غلط ہو سکتا ہے تیرے عالم دین غلط ہو سکتا ہے تیسرے دا غلط ہو سکتا ہے چوتھے دا غلط ہو سکتا ہے غلط نہیں ہو سکتا تیرے عبادہ قرآن نہیں غلط ہو سکتا آمنہ دلالہ فرمان نہیں غلط ہو سکتا نبی دیسی عبادہ امداد غلط نہیں ہو سکتا اس وقت اگر دین تلاش کرنا چاہنا ہے حق تلاش کرنا چاہنا ہے تیس سادی جی گل لے و آمنو بمانو زلالہ محمدن و هو الحق و میں رب ہم تیرے رب نے اکیہ ہے حق تلاش کرنا ہی نیک عمل تلاش کرنا ہی جنہ درستہ تلاش کرنا ہی تیسیر تو تلاش کرنا ہے جیڑی چیز میں آمنہ دلال علیہ السلام تے نادل فرمائیے او دنامی حق ہے او دنامی دین ہے او دنامی نیک عمل ہے باقی جنہ مردی عمل تے نو بڑے قیمتی نظران بڑے خوبصورت نظران فرمایا او حق نہیں ہو سکتے او دین نہیں ہو سکتے کسے بندے دی رضا تے ہو سکتے کسے جماعت دا نشان تے ہو سکتے امتیازی فرق تے ہو سکتے لیکن نہ او جنہ درہ بنے گا نہ او شریعت بنے گی شریعت جنہ درہ او بنے گا جو مصطفادی زبان چو ادا ہو جائے جو مصطفادی طریقے جو واضح ہو جائے اللہ کو لو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سے شریعت جو اللہ نے آسمان تو نادل کی تی ہے عیدت عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے دی توفیق ادا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ